السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج جناب بہت ہی سپیشل افتاری بن رہی ہے اور یہ بنا رہی ہے میری فرینڈ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر انوائٹ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک اچھا سا ویلوگ بنا لوں کہ کتنی محنت سے وہ سارا کھانا بنا رہی تھی تو جناب یہاں پر دیکھیں پکوڑے تقریباً دن ہو چکے ہیں جب تک میں پہنچی تھی اور دوسری سائٹ پہ وہ جلدی جلدی جو ہیں اپنے مہندی والے ہاتھوں سے بنا رہی تھی فوٹ چارٹ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آج بہت دیکھتا تھا کہ صبح عید ہوگی یہاں پھر صبح روز ہوگا تو اس وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے مہندی وغیرہ لگا کہ اپنا کام ختم کر لیا اور پھر مجھے انوائٹ کیا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ میری جو فرینڈ ہے نا یہ بہت ہی زبردست کھانا بناتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹائم میں فٹہ فٹ دو سے تین ڈشز تو آرام سے بنا لیتی ہیں تو یہ خوبانی کی چٹنی اوپر سے ایڈ کی ہے اور دیکھیں جناب دوسری ڈش انہوں نے کیا تیار کی تھی زبردست طریقے سے انہوں نے جیسے سینڈوچ ٹائپ ہم لوگ بیڈ کو کٹنگ کر لیتے ہیں نا یہ کٹنگ کر کے انہوں نے اور یہ دیکھیں بیسن لگا کر پھر فرائی کیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت یمی بنے ہوئے تھے اس کے علاوہ دوسری سائٹ پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پکوڑے بن رہے ہیں فٹہ فٹ اور ماشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک ٹائم میں دو تین کام تو یہ آرام سے کر لیتی ہیں تو جناب بہت مزہ آیا ساتھ ساتھ ہم باتیں گئے رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں ویلوگ بنا رہی تھی اور کام بھی چل رہا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو میری فرینڈ ہے نا ان کو بہت شوق ہے نئی سے نئی ریسیپیز جو ہے نا وہ ٹرائے کرنے کا تو یہ کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہیں بلکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا نئے کوکنگ چینل بنا سکتی ہیں تو بس ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک اس بارے میں سوچا نہیں ہے یہاں پر دیکھیں جناب بینگن کے پکوڑے جو ہے نا یہ بھی بنا رہی تھی ان کو تھا کہ دو تین آئیٹم جو ہے نا وہ جب تک نہ ہونا تو ان کو لگتا ہے جیسے افتاری نہیں ہوئی میں خود ان سے کچھ نہ کچھ ریسیپیز جو ہے نا وہ سیکھتی رہتی ہوں اور ٹرائے کرتی رہتی ہوں لیکن پھر بھی جو ان کا ٹیسٹ ہے نا وہ بس انہی کے ہاتھ کا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست یہ بناتی ہیں تو جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کافی اچھی باتیں کر رہے تھے اور میرا بڑا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو ویلوگ میں سنا سکتی لیکن کچھ باتیں ایسی پرسنل تھی جو ہم لوگ نہیں آپ لوگوں کو سنا سکتے تھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی لگ رہی تھی نا اتنی گاڑی بنی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں میں جلدی جلدی نا رائتہ بنا لیتی ہوں یہ کام میں خود کر لیتی ہوں تو دوسری سائٹ پر اب ہم نیکسٹ ریسیپی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ جی رائتہ میں نے خود بنایا تھا اور یہاں پر یہ دیکھتے ہیں جی ایک اور میں نے آپ کو بتایا ریسیپی ریڈی ہو رہی ہے اور دوسری طرف میں نے ان کی ہیلپ بھی کی تھی کہ میں فٹا فٹ جو ہے نا وہ چمچ چلا دوں زیادہ تو وہ مجھ سے ہیلپ لے نہیں رہی تھی اور چب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو میرا سارا دھیان باتوں میں ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی کام کر رہی ہوتی ہیں میں باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو بہت اچھا ٹائم ماشاءاللہ سپینڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے دوستی میں یہی چیز ہوتی ہے جتنی گہری اور پرانی دوستی ہوتی ہے نا اس میں نا آپ کو کوئی یہ سوچ نہیں پڑتا کہ آپ نے کس قسم کی بات کرنی ہے مطلب باقی لوگوں سے آپ بات کرتے ہوئے سوچتے ہو نا کہ اچھا یہ بات کرنی چاہیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک اچھا دوست جو ہوتا ہے نا وہ جب آپ کو مل جائے نا تو آپ اس سے ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں اور بہت مطلب اچھا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا دوست ہے جس کے ساتھ وہ ہر طرح کی بات شیئر کر سکتا ہے دیکھیں باتوں باتوں ہیں ماشاءاللہ ہماری ہو رہی ہے افتاری ریڈی اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے سٹرابری شیک اور یہاں پر دیکھیں فٹا فٹ بن رہا ہے بہت سے لوگ آ کے بتا رہے تھے کہ آج چاندرہ تھے کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں تھرٹی روزیں پورے ہو جائیں گے تو فی الحال کے لئے تو ہم لوگوں نے اس طرح سے تیاری کی تھی کہ اگر کل عید بھی ہو جاتی ہے تو آج سمجھیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ اچھی سی سی سیلیبریٹ کر لی بھی ہے الحمدللہ اور اگر نہیں ہوگی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر جناب ہمارا روزہ افتار ہو چکا ہوا تھا اور ہر چیز جو تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست تھی اتنا کوئی مزہ آیا نا روزہ افتار کرنے میں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ ایک ننی سی پری ہے ان کی چھوٹی سی بٹیا وہ بھی ہمارے ساتھ مہندی لگا کے کھانا کھا رہی تھی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے دیچے کی اجازت اللہ حافظ